نمسکر، میں آسیس راٹھا اور آپ کا پھر سے ایک بار سواگت کرتا ہوں اگر انپورسمنٹ ڈائریکٹریٹ اگر پروٹیکشن کرتی ہے کیجری کو تو اس کا مطلب یہ وہ نکالتے ہیں کہ میرے ساتھ دسکرم کیا جا رہا ہے میرے ساتھ اتیачار کیا جا رہا ہے ذرا یہ فوٹو کو دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ صبح سے ہی ویرل ہو رہی ہے یہ فوٹو اور اس میں پولیس پرساسند پوری طریقے سے میڈیا سے کور کر رہے ہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں ارون کیجری وال کو لیکن کیجری اس پہ آروپ لگاتے ہیں کہ میرے ساتھ دسویوہار کیا گیا ہے دسکرم کیا گیا ہے راو جوینیو کوٹ لے جاتے سمیں میرے ساتھ سی ایم جیسا برطاو نہیں کیا گیا ہے اگر پولیس پروٹیکٹ کرتی ہے میڈیا سے اور آپ ابھی بھی ایک آروپی گرفتار ہو کر کے میڈیا میں اجل پھجل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور اس آدھار پہ اگر پرساسند آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب پرساسند آپ کے ساتھ دربیوار کر رہی ہے دوستو یہاں پر ایک تو سمسیائیں ختم نہیں ہو رہی ہے دلی کے سی ایم ارون کیجری وال کی دوسری سمسیائیں انفورسمنٹ ڈیریکٹیٹ ریمانڈ پہ لے کر کے شراب گھوٹالے ماملے میں منی ٹریل کی جانچ کر رہی ہے کتنا منی گھوٹالا ہوا منی لانڈرنگ ہوا اس کی جانچ کر رہی ہے اب دوسری طرف سی بی آئی ارون کیجری وال کو ریمانڈ پہ لینے کی تیاری کر چکی ہے مطلب چھے دن کی ریمانڈ انفورسمنٹ ڈیریکٹیٹ کو ملی اور اس کے بعد اب سی بی آئی دبوچنے کے لیے تیار ہے کیجری وال کو اور اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں تین ماملے ہیں دوستو جس میں سی بی آئی ریمانڈ پہ لے گی جیسے ایڈی کا ریمانڈ ختم ہوگا اور ایڈی ریمانڈ پہ لیتی اس لیے ہے تاکہ زرم کو قبول کروایا جا سکے سی بی آئی بھرسٹا چار نیرودھک کانون کے تحت کیجری کو ریمانڈ پہ لے سکتی ہے اور ایڈی کی ریمانڈ جیسے ختم ہوگی سی بی آئی کیجری وال کو لے کر کے پورے منی ٹریل کا اور منی لانڈرنگ کا پورا ماملہ سلجھائے گی ایڈی اس کے بعد سی بی آئی اور سی بی آئی کے پاس جیسے کیجری کا ریمانڈ آئے گا کیا کیا ان کی سمسیائیں بڑھے گی کیا کیا پوچھیں گے کس کس ماملے میں ذرا سمجھئے گا کیونکہ سی بی آئی نے راو جوینیو کوٹ میں یہ ماملہ پہنچا دیا ہے پہلے سے ہی کی جیسے انفورسمنٹ ڈائریکٹیٹ کے ریمانڈ ختم ہوگی کیجری کا ویسے ہی ہمیں ریمانڈ چاہیے ہر بین کیجری بارک یہ ماملہ ہو سکتا ہے کہ سی سوڈیا کو جس ماملے میں گرفتار کیا گیا ہے شراب گھوٹالے ماملے میں منی لانڈرنگ ماملے میں اس پہ سی بی آئی ریمانڈ پہ لے سکتی ہے سی سوڈیا سے دونوں ایجنسی نے پستاج کر رکھی ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹیٹ اور اس کے بعد سی بی آئی نے تو جس سوال کا جواب سی سوڈیا نہیں دے پائیں اس سوال کا جواب کیجری کو دینا ہوگا سی بی آئی نے راو جوینیو کورٹ میں شراب گھوٹالے ماملے میں دوستو یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا تھا کی ایک ہائی پروفائل لوگ کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور یہ ہائی پروفائل کون تھا آپ نے دیکھا ایک اس مارچ کو کس طریقے سے کیجری کی گرفتاری ہوئی اور اگر راو جوینیو کورٹ میں سی بی آئی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ پوری طریقے سے کیجری وال کی گرفتاری ہوئی اور سی بی آئی کو پوری طریقے سے اس بات کا اندازہ تھا جس طرح سے سبوت کیجری وال کے خلاب سی بی آئی کو ملے تھے اس حساب سے ارون کیجری وال کی گرفتاری پوری طریقے سے نشیل تھا دوستو اپریل دوہزار تیس میں ارون کیجری وال سے نو گھنٹے پوشتاج چلی کیجری وال سے پہلے بھی سی بی آئی نے پوشتاج کر رکھی ہے کیجری وال کو اس سمیہ سی بی آئی کے طرف سے سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو ساٹھ کے تحت نوٹس جاری کیا گیا تھا اور سی بی آئی نے ان کو آرے ہاتھو لیا اور ان سے پوری طریقے سے سوال جواب کرنا شروع کر دیا سی بی آئی شراب گھوٹالے ماملے میں جو ماملہ سمیر مہندرو نے جو باتیں کہی ہے اور فیس ٹائم پہ جو ارون کیجری وال کی باتیں ہوئی ہیں اور ویجائے نائر کو لے کر کے ارون کیجری وال نے جو یہ باتیں کہی کہ اپنا ہی آدمی ہے اپنا ہی بچہ ہے آپ اس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سمیر مہندرو ویجائے نائر اور ارون کیجری وال کو تینوں ایک جگہ بیٹھا کر کے پوشتاج کر سکتی ہیں اس کے بعد کیجری کے بھرستہ چار آر اوپی جو خلاصہ کر رہے ہیں شراب گھوٹالے ماملے میں اس کے بارے میں پوشتاج کرے گی اور یہ تو پوری طریقے سے ثابت ہو گیا ہے کہ سی بی آئی جو ہے بھرستہ چار نیرودھا کانون کے تحت کیجری کو ریمانڈ پہ لے گی ہی لے گی کیونکہ راو جوینیو کورٹ میں انہوں نے اپیل کر دیا ہے کہ جیسے انفورسمنٹ ڈیریکٹیٹ کی ریمانڈ ختم ہوگی ویسے ہی کیجری کو ہم ریمانڈ پہ لیں گے اب یہ تو پہلا ماملہ ہو گیا دوستو دوسرا ماملہ جو ریمانڈ پہ لے گی سی بی آئی اس میں شراب گھوٹالے کے علاوہ ایک اور بڑا ماملہ ہے دوستو اور وہ ماملہ ہے دلی جل بوڑ گھوٹالے کا اور اس میں کتنی دھلالے ہوئی کتنا بھرستہ چار ہوا سن کر کے آپ دنگ ہو جائیں گے یہ ہی ایک ایسا ویبھاگ ہے جل بوڑ ویبھاگ دلی کا جو کی اروین کیجری وال کے پاس بہت تھوڑے سمیے کے لیے تھا لیکن سوچئے تھوڑے سمیے میں ہی انہوں نے کیا کیا گھپلے باجی کر دی دلی جل بوڑ پر ستر ہزار کروڑ روپے کا کرج ہو کیجری کے ستہ میں آنے کے بعد دلی جل بوڑ کا کرج ایک سو ستر جی ہاں ایک سو ستر پرتیسط بڑھ گیا پانی میں بھی بیس کروڑ کا گھوٹالہ ہوا ایسا کوئی ویبھاگ نہیں ہے جہاں پہ کیجری نے گھوٹالہ کیا تو سی بی آئی ریمان پہ اس لیے بھی لگی کہ دوسرا ماملہ جل بوڑ گھوٹالے کا ماملہ ہے اس میں بھی کروڑوں روپے کی فرجی بارے ہوئے ہیں تیسرا جو سب سے بڑا اور اہم پوچھتا چھو گی ماملے میں ایل جی کے طرف سے سی بی آئی جاج کے عادیس پہلے ہی دے چکے ہیں جہاں پہ باون کروڑ روپے سے زیادہ کی لاغت لگا کر کے فرجی وارہ ہوا اور کروڑوں روپے کے ماربل لگائے گئے ہیں وہ بھی ویتنام سے مانگا کر کے اس ماملے میں بھی پوری طریقے سے فرجی وارہ ہوا اور کروڑوں میں دلالی ہوئی تو یہ تین ایسے ماملے ہیں دوستو جس سے سی بی آئی اربین کیجری والا کو ریمانڈ پہ لے گی اور ان سے اچھے سے خاطرداری کر کے پرستاج کرے گی کیونکہ اب یہ بہت لمبا نب چکے ہیں کیونکہ سوالوں کی بہوچھار ان کے اوپر جس طریقے سے ہو رہی ہے اور ایک بھی سوال کا جواب یہ دینے کو تیار نہیں ہے آج عام آدمی پارٹی کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کل عام آدمی پارٹی کی دفتر کو سیل کیا گیا اور اب لگتا ہے کہ بینک ایکاؤنٹ بھی فریج ہو جائے گا آج پریس کانفرنس کیا گیا تھا عام آدمی پارٹی کی طرف سے اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تانہ شاہی چل رہی ہے یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے پوری طریقے سے شراب گھوٹالے کیا آپ نے دلالی کیا آپ نے بھرستا چار کیا آپ نے پیسے لٹے آپ نے 45 کرو روپے گوہ چناؤ اور پنجاب چناؤ میں آپ نے کیش نگد وہ بھی ٹرانسفر کیے آپ نے اور تانہ شاہی سرکار موڈی سرکار ہو گئے یہ کونسا لوجک سے بات کرتے ہیں عام آدمی پارٹی کے ڈیتا اور یہ کوئی لوجک ہی نہیں کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیجری کے گرفتاری کا ویروض پی ایم آواز کی تیاری کر رہے ہیں کون دھوپا میں جائے گا پی ایم آواز کو گھیر دول ڈنڈا پڑے گا گھر پہ بھاگیں گے اور یہاں پہ دیکھئے بات کہہ رہے ہیں آدمی پارٹی کے طرف سے رام لیلا میدان میں لاکھوں لوگ آئی ایک بھی آدمی پریس کونفرنس میں بھی جھوٹ نہیں پایا گینے چنے لوگ ہیں دلی میں دھارہ 144 لاغو ہے اور آپ رام لیلا میدان میں لاکھوں لوگوں کی بھی کٹھا کریں گے کجری وال کے گرفتاری کے خلاف دلی میں پٹاکے پھوٹ رہے ہیں پھول جڑیاں جل رہی ہیں لوگ ہولی منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں کسی کو کوئی دکھ نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ جبردستی دکھا رہے ہیں کہ دلی میں تو پوری طریقے سے لاکھوں لوگ آئے لاکھوں لوگ کسی کے پاس اپنا کام نہیں اپنا پڑیوار نہیں اپنا روزگار نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے وہ دوریں دیکھ جیل سے جب باہر تھے تو سمسی تو کم نہیں تھی دلی میں اور اب جیل میں ہیں تو سمپیتھی کارڈ کھیل رہے ہیں ایک سندیس آتیشی مار لینا کو بھیج آئے جنہ جیل سے اور کہا ہے کہ دلی میں بہت جل کی سمسی ہے گرمی آگئی ہے ٹینکر کو اتنا سمسی تھی یہ تو کسی سے چھپا نہیں ہے اور یہ مگر مچ کی آسو آتیشی مار لینا کہ جیل کا سندیس پڑھ کر کے دنیا کو سنا رہی ہیں یہ یہ لوگ مگر مچ کی آسو رہتے ہیں ان کے اندر کوئی سمپیتھی نہیں ہے کوئی بھاونہ نہیں ہے بس یہ جنتہ کو منفلیٹ کرتے ہیں جنتہ کو بھرماتے ہیں کہ ہمیں بہت دکھ ہے آپ لوگ کو دکھ ہونا چاہیے کہ جیل میں ہے یہ سمپیتھی کارڈ وکٹیم کارڈ زیادہ دن تک چلنے والا نہیں کیونکہ دنیا دیکھ چکی ہے ان کے کام حالانکہ آپ کیا سوستے ہیں دوستو ان تمام مددو پہ اپنی بیچاز ہوئے کیجئے اور ایسے ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لئے اس چینل کو سبسکوائب کر کے بیل آئیکن پیس کر لیجئے گا اور اپنے دوستو میں شیئر کیجئے شیئر دیکھ وچھ میرے ویڈیو جائے سٹ میو جائے